جب خیبر فتح ہوا نا تو ایک ایک دراز گوش ایک گدہ ایک گدہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دراز گوش ایک گدہ آقا کی بارگاہ میں آقا سے کلام کرتا ہے آقا سے گفتگو کر رہا ہے تو کہتا ہے آقا کو فقط عربی آتی ہے عربی کے علاوہ آقا کو کوئی زبان نہیں آتی میں کہتا ہوں انسانوں کی زبانیں تو کجا آقا تو حیوانوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں آقا تو نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں آقا تو جمادات کی زبانیں بھی جانتے ہیں آقا تو شجرات کی زبانیں بھی جانتے ہیں آقا ہر زبان جانتے ہیں لیکن تو نے آقا کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں آقا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی وہ دراز گوش آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری نسل کے ستر ہمار سبتر ہمار ایسے ہو گزرے ہیں جن پر انبیاء نے سواری کی آقا میری دل میں بھی تمنایں مچل رہی ہیں میری بھی ایک عرضو ہے کہ کاش کملی والا مجھ پر سوار ہو جائے آقا میری بھی ایک تمنا ہے وہ گدا ہے گدا ہے دراز گوش ہے تمنا کا اظہار کر رہا ہے آقا نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا آقا نے پیار سے اس کا ایک نام رکھا یافور نام رکھا لوگ گدا کہتے ہیں میں جنابِ یافور کہتا ہوں میں جنابِ یافور کہتا ہوں اور جنابِ یافور کا مقام کیا ہے جنابِ یافور کا مقام کیا ہے جب آقا کی غلامی آگے آقا ان پر سواری بھی کرتے سوار بھی ہوتے پیغام رسائی کا کام بھی کرتے اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد بن گئے جنابِ یافور آقا کے قاسد بن گئے آقا کا پیغام پہنچایا کرتے تھے جب بھی آقا کسی صحابی کو طلب کرتے جنابِ یافور طیبہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے آقا کا پیغام لے کے طیبہ کی گلیوں میں جھومتے جھومتے صحابہ کے دروازوں پر جاتے اپنا سر صحابہ کے دروازوں پر مارتے دستک دیتے صحابی جب گھر سے نکلتا دروازہ کھولتا جنابِ یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتا مدینے والے کا بلاوہ آیا ہے آقا کا بلاوہ آیا ہے پیغام رسائی کا بھی کام کرتے آقا کے دیوانے تھے آقا کے عاشق تھے جنابِ یافور جب جنابِ یافور کو خبر پہنچی کہ آقا کا وصال ہو گیا ہے جنابِ یافور نے کیا کیا جانتے ہو جنابِ یافور نے کیا کیا کہا اب خاک ہے اس زندگی پر اس زندگی کا کیا کرنا ایک کومے میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی خودکشی کر لی کہا اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں کاش ہمیں بھی جنابِ یافور کا عشق مل جائے کاش ہمیں بھی وہ تڑپ مل جائے کاش ہمیں بھی وہ وارفتگی مل جائے وہ دیوانگی مل جائے کاش ہمارے دل میں بھی یہ تمنائیں مچننا شروع ہو جائیں جو عشق صحابہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا کاش ہمیں اس عشق کی ایک چنگاری نصیب ہو جائے اور ہم بھی کہیں کہ ہار تھیوان تنڈے گل داوے ماہی نیمی اصلوں دور نتھیوان یا تنڈے پہران تیت تھیوان جتی نت قدمان ہیٹ مدیوان ایجز نیاز ہے مڈی ساڈی نت باندی یار صدیوان یار فریدہ مکتے دل بردہ نیمی ویکھ ویکھ کے جیوان یار فریدہ مکتے دل بردہ نیمی ویکھ ویکھ کے جیوان کاش ہمیں یہ محبت مل جائے آقا کی رفاقت کی تمنہ پیدا ہو جائے